اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیمزیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیمزیا ٹی وی دوستو اس جدید دور میں مختلف کمپنیاں آئے دن نئی چیزیں بناتی رہتی ہیں آپ نے زندگی میں بہت سی نئی چیزیں دیکھی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں بنائے گی پانچ ایسی عجیب و غریب ڈزائن والی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے تو دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں وسیمزیا ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹر ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر وان دوستو جب بھی ہم کسی ہوتل سے چائے یا کافی وغیرہ لیتے ہیں تو ہمیں پارسل کپ دیے جاتے ہیں ان کپس کے ڈکن پر ایک سراہ ہوتا ہے تاکہ سفر کے دوران بغیر گرائے کافی یا چائے کو پیا جا سکے لیکن اس ویڈیو میں یہ جو کپ آپ دیکھ رہے ہیں اسے کوریا کے ایک ڈیزائنر نے بنایا ہے اس کپ کے ڈکن کی بناوٹ بلکل کسی انسان کے ہونٹ یا ناک کی طرح ہے اس کپ سے چائے یا کافی پینے سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی کو کس کر رہے ہو پتہ نہیں اس کو بنانے والے کے مائنڈ میں اس وقت کیا حیال آیا ہوگا جو اس نے اس طرح کا کپ بنا دیا میرے حیال سے یہ کپ آج کل کے کمواروں کے لیے بیسٹ ہے نمبر ٹو دوستو آج کے جدید دور میں یو ایس بی کے بارے میں کون نہیں جانتا ہوگا کسی بھی ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبدس چیز ہے آپ نے محترف شیپ کی یو ایس بی فلیش دیکھی ہوں گی لیکن اس ویڈیو میں یہ جو یو ایس بی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے والے نے اسے نکلی دانتوں میں ہی فٹ کر دیا پہلی بار اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک الکٹرانک چیز ہے یہ تو بالکل کسی آدمی کے نکلی دانتوں کی طرح لگتی ہے دوستو اس کے علاوہ اس ویڈیو میں یہ جو سنگ کا آپ دیکھ رہے ہیں اسے شاید کسی ایسے آدمی نے بنایا ہے جو ڈینٹس بننا چاہتا تھا لیکن اس سنگ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اپنا سارا شوک اس سنگ پر ہی پورا کار لیا ہو ایسے سنگ پر ہاتھ مو دھونا تو دور اسے دیکھ کر ہی دل حراب ہو جاتا ہے نمبر تھری دوستو ہمیں بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے آج کل تو کئی قسم کے ایڈوانس اور زبادست ہیلمٹ مارکیٹ میں آ چکے ہیں لیکن جیو جون نامی ایک آرٹسٹ ہیلمٹ کے ڈیزائن کو کچھ زیادہ ہی ایڈوانس لیول تک لے گئے ہیں یہ ایسے ہیلمٹ بناتے ہیں جن کو پہلی بات دیکھ کر یہ بالکل کسی انسان کے سر کی طرح لگتے ہیں یہ ہیلمٹ اتنے عجیب ہیں کہ انہیں پہن کر آپ کسی جوکر کی طرح لگیں گے اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان ہیلمٹ کو آپ اپنی مرضی سے بنوا سکتے ہیں مطلب آپ بالکل اپنے سر کی طرح دیکھنے والا ہیلمٹ بنوا سکتے ہیں پتہ نہیں اس کو بنانے والے کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا نمبر فور دوستو آپ نے زندگی میں مختلف قسم کے جہاز دیکھے ہوں گے عام طور پر جہازوں کا ڈیزائن تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو میں یہ جو جہاز آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کا تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے سامنے والے حصے پر کسی بھیڑنے کاٹ لیا ہو دراصل یہ ایک ملٹری پلین ہے اس جہاز کو 1994 میں بنایا گیا تھا اس جہاز کا یہ پھولا ہوا مو اصل میں ایک ریڈاز سسٹم تھا اس کا صرف فرنٹ حصہ ایسا نہیں بلکہ یہ دونوں سائٹ سے بھی کافی باہر کے طرف نکلا ہوا ہے پہلی بار اسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے اس کو چاروں طرف ہی بھیڑنے کاٹ لیا ہو کیونکہ یہ ہاتھ طرف سے ہی سوجا ہوا ہے یہ جہاز تو واقعی بہت عجیب ہے دوستو اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو سپر بائکس بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں کمپنیاں ان بائکس تو اتنا زبدست بناتی ہیں کہ اگر کسی کو بائکس میں دلچسپی نہ بھی ہو اسے بھی یہ اچھے لگتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں یہ جو بائک آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاید کسی کو بھی پسند نہ آئے اس بائک کو اسٹیلیا کی ایک کمپنی نے بنایا ہے اس بائک کا ڈیزائن اتنا عجیب ہے کہ پہلی بار اسے دے کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسے الٹا چلا رہا ہو اس بائک کو دے کر بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو بنانے والے کے دماغ میں اور اس وقت کیا حیال آیا ہوگا جو اس نے اس طرح کی بائک بنا دی اس بائک کا یہ جیب و غریب ڈیزائن دے کر بھلا کون اس کو حریدنا چاہے گا دوستو کیا آپ اس بائک کو حریدنا چاہو گے یقیناً آپ کا جواب نہیں ہوگا یہ بائک تو سچ میں بہت ہی عجیب ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو بھج یہیں تک آپ کو ان میں سے کون سی چیز سب سے عجیب اور بدصورت لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں ملتے ہیں جلدی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا حیاء رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ